زندگی میں کی گئے غلطیاں آپ کو سوچنا بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ کون کس کے لیے کتنا اہم ہے لوگوں سے فاصلہ پرسکون زندگی کا پہلا زینہ ہے بات صرف نیت کی ہے وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چورا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے جب اپنی عوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی بھی اس جگہ پر دستک نہ دو عموماً عورت اپنے پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے وانا اسہ پتھر کوئی نہیں سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے زندگی میں کبھی کوئی آپ کا گردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اتمنان رکھیں کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے لوگ کہتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے دولت مند کامیاب ہو گئے مگر قرآن کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے کلجے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلچا دیتے ہیں کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے منافقت کفر کا وہ دغلاپن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسروں کے لیے ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے جنت کی ہوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے چلتا رہتا ہے احساس کمتری میں مبتلا انسان ناکارا ہو جاتا ہے پرداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے مو پر جا پڑتے ہیں مرد کو ہمیشہ شرمانے والی اور خوبصورت عورت پسند آتی ہے دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے مہبو بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے اور اسے محبت کی ضرورت ہے لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار عورت کی نشانی ہے ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں اس کو بیوقوف بنا لیا اس سے جھوٹ بول لیا اسے دھوکہ دے دیا لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواوں میں نہیں اڑ رہا فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے کبھی آپ نے ایسا تعلق محسوس کیا ہے کہ کسی شخص کی غیر موجود کی میں زندگی خالی ماچس کی ٹیبیا بن جائے جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا اگر ساتھ چھوڑے گا تو مر جائے گا غلطی نہ ہونے کے باوجود سب ختم ہونے کے باوجود بھی اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگے گا یہی سچی محبت کی علامت ہے ایسا مرد خوش نصیب عورتوں کو ملتا ہے شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا اعتبار کریں اور وہ ثابت کر دے کہ واقعی اندھے ہیں مزاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے لیکن کسی کا دل دکھا دینا مزاق نہیں ہوتا اکثر عام سی زندگی میں مہنگے مہنگے سبق ملتے رہتے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار بن جاؤ اسی طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہیں کرو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے افواہوں سے مت ڈرو یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق ہوتی ہے جو آپ کی کامیابی کا سامنا نہیں کر سکتے کسی سے بھی بات کر لیں کہیں بھی مصروف ہو جائیں لیکن اس شخص کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے تلخ حقیقت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جو لڑکیاں ماں باپ کے گھر کی غربت برداشت کرتی ہیں مگر شوہر کی نہیں جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو تو ایسی عورت بدقسمتی کی بڑی مثال ہے جس کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کا کبھی نہیں بنے گا جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ کر لیا ہو وہ دروازے کی درار سے بھی نکل جائے گا اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہو وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا جو لوگ آپ پر اپنی فیصلے مسلط کرتے ہیں یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے اس لئے اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں خود کو قربانی کا بکرا ہر کس نہ بنائیں ورنہ زندگی بھر کی تقلیف اور پچھتاوہ سکون سے جینے نہیں دے گا کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے مرے ہوئے کے لئے روتا ہے اور زندہ کو رولاتا ہے یہ جو کہتے ہیں عورت نبا نہیں سکتی یہ سب بکواس کرتے ہیں تم عورت کے دل میں اپنی جگہ بنا کرتو دیکھو وہ تمہیں تحجد میں بھی اٹھ کر مانگے گی عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے جس سے محبت ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے جیسے وہ کہتا ہے کرتی ہے ساری زندگی اکیلے گزار دے گی مگر شرک نہیں کرے گی یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے جس سے ایک بار جڑ گئی اس کی ہو جاتی ہے کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا ایسا شہر چنوں جو آپ کے لئے اچھا ہو نہ کہ آپ کے والدین کے لئے نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لئے ایسا کوئی چنوں جو آپ سے ہر وقت محبت کرے جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے جو آپ کو خوش رکھنا چاہے جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو محبت کا اصحار کیا ہو ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا انتظار دو طرفہ ہو تو ہی اچھا لگتا ہے وہ بچپن میں کہتے تھے نا کہ لڑائی لڑائی ماف کرو اللہ کا گھر صاف کرو اب سمجھ آیا اللہ کا گھر تو دل ہے اور میں ساری زندگی مسجد سمجھتی رہی غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے جس مرد میں یہ تین عادتیں ہوں وہ مرد دھوکے باز ہوگا نمبر ایک وہ مرد جو غیر عورتوں سے دوستی رکھے ایسا مرد کبھی بھی عورت سے وفا نہیں کر سکتا نمبر دو وہ مرد جو راستوں میں عورتوں کو جانوروں کی طرح گھورتا ہے نمبر تین وہ مرد جو اپنی محبت کو یا بیوی کو نظر انداز کرے وہ اہمیت ہی کیا جو منتوں سے ملے ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں ہماری اولین ترجی ہمیشہ دنیا ہوتی ہے 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 موسیقی